موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور آج ہمارا عنوان یا ہمارا موضوع مثالی معاشرے میں عورت کا کردار یعنی اس سے پہلے ہم نے عورت اور اسلام کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیشکین تھیں پانچ پروگرام آپ کے سامنے کیے کہ عورت کو کیا کیا حق دیا اور عورت اس کو اپنے حق کے خلاف کیوں سمجھ رہی ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے خالق کے طور پر دیکھے اور اپنے لیے اپنے رب کے طور پر دیکھے اور اپنے ساتھ احسان کرنے والے عظیم محسن کی صورت میں دیکھے تو پھر اس کو وہی ذمہ داریاں وہی رکاوٹیں یا وہی پابندیاں کتنی اچھی لگیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے شکر ادا کر رہی ہوگی یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا گزشتہ جو پانچ پروگرامز تھے اس میں ہم نے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ رکھیں کہ عورت کو اسلام نے کیا کیا حق دیا اور کس طرح سے اس کو تحفظ دیا کس طرح سے اس کو عزت و وقار دیا اسلام سے قبل عورتوں کا وجود کس طرح سے ناپسندیدہ تھا بیٹی ہونے کی صورت میں اسے کس طرح سے زندہ درگور کرتے تھے کس طرح سے قتل و غارت کرتے تھے کس طرح سے اس کو پریشان کرتے تھے اور اس کو کتنا زلیل اور حقیر مخلوق سنجھ جاتا تھا بیوی ہونے کے ناتے سے اس کو کس طرح کے ظلم جبر اور جور سے سامنا اور واسطہ اور سابقہ پڑھتا تھا اور اسی طرح سے بہنوں کی صورت میں اس کو کہاں عزت وقار ملتا تھا اور دیگر رشتوں کے حوالے سے اس کی کیا وقت تھی اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ عورت کو اسلام نے مختلف حیثیتوں میں کیا کیا حقوق دیئے جیسے ماں کے حوالے سے اس کی عزت و احترام یا اس کی خدمت اس کے ساتھ حسن سلوک باپ سے بھی بڑھا کر تین گناہ بڑھا کر پیش کیا اور اس کی قدموں کے تلے جنت کو رکھا یعنی اس کی خدمت میں اس کی محبت میں اس کے ساتھ شفقت میں اللہ نے اپنی رضا کو اپنی رزوان کو اور اپنی جنت کو رکھ دیا کہ جو اپنی ماں کے خدمت کرنے والا ہو اور ماں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا ہوگا اور باپ سے کہیں بڑھ کر اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوگا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جنت اتا کریں گے ماں کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے جو تعلق ہے وہ کتنا حساس ہے اسی طرح سے بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اور بہترین شوہر کون ہوتا ہے اور بہترین فرد کون ہوتا ہے جو اپنے گھرولوں کے اچھا ہوتا ہے بہترین مال وہ ہے جو تم اپنے اولاد پر اپنے گھرولوں پر اپنے بیوی پر خرچ کرتے ہو یہ بیویوں کے حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑا اسی طرح سے عورت کو جو دھوکے اور جھانسے دیئے گئے کہ جو باتیں اس کے حق کی تھیں انہی باتوں کو پروپیگنڈا کر کے منفیت کا تاثر دے کر انہی باتوں کو اس کا مخالف اور دشمن بنا کر پیش کیا گیا جیسے چادر چار دواری کا تقدس عورت کے لئے ضروری ہے اور جیسے ایک نکاح کے ساتھ رہنے والی عورت اور کبھی بغیر نکاح کے رہنے والی عورت دونوں کی عزت و احترام کبھی برابر نہیں ہو سکتا اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک نکاح والی عورت کو کتنا تحفظ حاصل ہے وہ باپ کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر کی ملکہ مالکن اور ذمہ دار اور مسئولہ بن کر رہتی ہے اور اس کو کتنا وقار حاصل ہے اسی طرح سے اگر بہن ہے تو بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ ہم نے تفصیلی آپ کے سامنے باتیں رکھ دیں مذہبی طور پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو ہمارے ہاں مساوات کی بات کی جاتی ہے حالانکہ مساوات میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا پہلے بھی کہ مساوات کبھی اور کہیں بھی نہیں ہوتی اولاد میں مہباپ میں کبھی مساوات نہیں ہو سکتی میاں بیوی میں مساوات نہیں ہو سکتی دونوں کا الگ الگ دارہ کار ہے مساوات بطور انسان کے جیسے جان کا تحفظ ہے جیسے کھانے پینے کے حوالے سے بنیادی ضروریات کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں جو مردوں کے لیے تو حلال ہو اور عورتوں کے لیے حرام ہو کھانے پینے میں سب برابر ہیں کمانے میں سب برابر ہیں اور اسی طرح سے مذہبی عبادات اور جو مختلف قسم کی ذمہ داری ہیں مذہبی طور پر ان کی ادائیگی پر عجر و ثواب میں سب برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک مومن عورت جو ہے وہ نماز پڑھے تو اس کو عجر کم ملے گا اور مومن مرد کو زیادہ ملے گا یا روزہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا اور اس کو کم ملے گا یا جہاد پر وہ جائے تو اس کو زیادہ ملے گا اور اس کو کم ملے گا ایک جیسا یہ تمام نظام اور یہ تمام جو تقاضے ہیں یہ برابر کے ہیں جیسے نماز کے حوالے سے اور پھر رعایت دی ہے عورت کو یہاں ہم آپ کے سلام نے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مساوات نہیں مساوات نہیں وہ مساوات جو مغرب ہمیں دکھاتا ہے کہ مرد اور دونوں برابر ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں کوئی کسی کی بات ماننے کو جو ہے وہ پابند نہیں حالانکہ عورت کو مسلسل تحفظ کے ساتھ اس کو پابند کیا کہ وہ اپنے باپ کے ماتحد رہ کر بات کرے پھر شوہر کے ماتحد رہ کر بات کرے تاکہ کہیں بھی بہت بڑا فیصلہ کرنے کی صورت میں کوئی کمی اور کوٹاہی اور غلطی کوئی نہ رہ جائے اور یہ عورت کے ساتھ خیر خواہی تھی اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات رشاد فرمائی ہے ان المسلمین اور المسلمات اب یہ دیکھئیے اسلام لانے والے مرد ہوں یا عورتیں اسلام لانے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے عجر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ایمان لائیں دونوں برابر ہیں مومن مرد ہو یا عورت ہو اسی طرح والقانتین والقانتات اللہ سے درنے والے ہوں تو دونوں میں جو خوش و خضوع پائد آئے گا اس کا عجر و ثباب ان کو ملے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا دائے گا والصادقین والصادقات سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں والصابرین والصابرات سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں دونوں کو برابر کا یہاں مساوات ہے یہاں مساوات ہے کہ دونوں کو دونوں عمل کرتے ہیں دونوں کو اس عمل کا ویسے ہی عجر ملے گا جیسے مردوں کو ملتا ہے یا جیسے عورتوں کو ملتا ہے برابر کا عجر و سبب ملے گا اسی طرح فرمایا والصابرات جیسے عورتوں کو حاصل یا صبر کرنے پر عورتوں کو بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے فوائد ملتے ہیں یا اس کی رحمتیں اور اس کی طرف سے انہائیات ملتی ہیں اس کی طرف سے فضل و رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی طرف اپنی تمام پریشانیوں میں صبر کرنے پر اس سے اسی طرح کے جو معافی کا اور بخشش کا اور جنت کا پیغام ملتا ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے والخاشئین والخاشیات وہ خشو و خضو کرنے والی اپنی نمازوں میں معاملات میں اللہ سے ڈرنے والے مرد ہوں یا عورتیں دونوں برابر ہیں اس زمن میں بھی والمتصدقین والمتصدقات خرچ کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کا صدقہ کمتر ہوگا اور مرد کا صدقہ برتر ہوگا دونوں میں سے جو بھی خرچ کرے گا یا دونوں خرچ کریں گے دونوں کو ان کی نیت کے مطابق ان کے ارادے کے مطابق اگر ارادہ ہی لوگوں کو دکھانا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر ارادہ اللہ کو راضی کرنا دونوں کا تو پھر دونوں کے خرچ کیے ہوئے میں سے کسی کو کوئی کمی نہیں ہوگی اور دونوں کو برابر کا عجر و سواب مل کر رہے گا اور پھر اس کے بعد فرما وَسَّائِمِنَ وَسَّائِمَاتِ روزہ مرد رکھے یا عورت دونوں کو اس کا عجر ایسے ہی ملے گا جیسے اللہ تعالی نے اپنے نبی اور اسلام کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا اَسَّوْمُ لِي وَأَنَاجْزِبِهِ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ عجر بھی میں ہی عطا کروں گا لہذا دونوں کو اللہ تعالی عطا کرے گا وَسَّائِمِنَ وَسَّائِمَاتِ روزہ رکھنے والا مرد ہو یا عورت اور پھر آخر پہ آکے فرما وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ وہ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں تو دونوں کو عجر اگر دونوں میں سے کوئی غلطی کرتا ہے کوئی بدکاری کر بیٹھتا ہے تو دونوں کے لیے سزا بھی ایک ہے اس کی بہت بڑی مثال ہے بہت بڑی مثال ہے اس غامدیہ عورت کی جس سے ایک صحابی نے گناہ کر لیا اور وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے کتاہی ہوئی ہے تاہر نہیں آپ مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا حدیث میں آتا ہے وہ دوسری طرف آکے کھڑا ہو گیا اور آپ سے پھر وہی بات کہی آپ نے پھر اپنا رخ پھیر لیا یعنی آپ اسے موقع دے رہے تھے کہ چلے جاؤں اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرنے والا ہے یا آپ اسے پیغام دے رہے تھے لیکن وہ اسے چین نہیں آ رہا اس نے تیسری طرف رکھ کیا پھر چوتھی طرف کیا اتنا سب اسرار کے بعد جب ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ڈھانٹا آپ نے فرمایا کیا تم مجنون ہو کیا تم پاگل ہو جو یہ اعتراف کر رہے ہو جو یہ بات کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں پاگل نہیں میں مجنون نہیں ہوں یعنی میں ہوش و آواز سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں پھر آپ نے پاس بیٹھے ایک صحابی سے کہا اٹھو اس کا مو سنگو کہیں اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا یہ کیسی آل فال باتیں کر رہا ہے کیسی باتیں مجھ سے کر رہا ہے صحابی اٹھتے ہیں اس کے مو کو سنگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب تو نہیں پی ہے یہ نشہ میں نہیں ہے یعنی یہ ٹھیک ہے ہوش و آواز میں ہے اس نے کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے اب آپ نے جب اتنی تسلی ہو گئی تو آپ نے پھر پوچھا کہ واقعہ کیا ہے وجہ کیا ہے اور اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ کس طرح سے میں نے ایک عورت کے ساتھ یہ بدکاری کے ارتکاب کیا ہے اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں پاگل ہوں نہ ہی میں نشہ میں ہوں بلکہ اللہ کا عذاب اس قدر مجھ پر مسلط ہے اس قدر مجھے خوفصدہ کر رکھا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈلتا ہوا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسی دنیا میں پاک کر دیجئے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کم دیا کہ اس کو گھڑا کھوڑ کر اس کی چھاتی تک دبائے جائے اور لوگوں کو جمع کیا جائے مومنوں کا ایک گروہ جمع ہو اس کو دیکھنے کے لیے اور پھر اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا جائے یہ فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ اور اس صحابی کا نام مائز بن مالک اسلمی ہے یہ ایک بڑے صحابی اور بہت بڑا کردار ہے یہ اسلامی شریعت کا جس نے ایک بہت بڑی آسانی بظاہر یہ ایک تکلیف دے عمل تھا یعنی اپنے آپ کو سزا سے گزارنا لیکن یہ اسلام کے جو پریکٹیسنگ اصول ہیں اس حوالے سے یہ بڑی شاندار مثال ہے اور حضرت مائز کے لیے جو آخر میں الفاظ آپ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بڑی قیمتی بات سننے کے لیے آپ نے جب اس کو سنگسار کر دیا اور سنگسار کرتے وقت ان کے خون کے چھینٹے کسی صحابی پر پڑے ایک روایت میں اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہ ان کو ختم کر دیا گیا یعنی پتھر مار مار کر یہ انتقال کر گئے تو مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت چل رہی ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مائز بن مالک نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اللہ نے اس کا راز رکھا اللہ نے اس کا پردہ رکھا اور اس نے اس کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو رسوا کر لیا اور دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ مائز نے بہت اچھا کیا اپنے آپ کو آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں پیش کر کے اپنے آپ کو پاک کروا لیا گناہوں سے آزاد ہو گیا لہذا اس نے بہت اچھا کیا یہ باتیں چل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے یعنی اپنے گھر سے باہر نکھلے تشریف لائے اور آپ کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا آپ جب داخل ہوئے یہ باتیں سنی آپ نے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی کہ آپ کے ہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ کتنی کراہت سے مائز بن مالک کا سکر کر رہے ہیں آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کے سامنے یہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا استغفروا لمائز ابن مالک اپنے بھائی مائز ابن مالک کے لیے دعا کرو استغفار کرو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ کے ستر گناہگاروں پر تقسیم کی جاتی تو ان کو بھی معاف کروا دیتی یعنی تم تو اس کے عیب نکالنے کی بات کر رہے ہو یا آپس میں علج رہے ہو کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا اللہ کی طرف کا پیغام یہ ہے جس نے اپنے آپ کو گناہ سے آزاد کر لیا اس دنیا میں اس کے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ اس کو تو اللہ تعالی نے معاف کر دی اس کو تو اللہ نے جنت عطا کر دی ہے تو تم بھی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اس کے لیے معافی مانگو اور استغفروا لمائز ابن مالک اپنے بھائی مائز ابن مالک کے لیے اللہ سے معافی چاہو یہ ایک شاندار مثال ہے اس حوالے سے والحافظین فروجہم والحافظات اور والحافظات میں ایک اور مثال میں اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرنے والی وہ خاتون بھی کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوتی ہے اور وہ بھی آکے آپ سے اسی طرح سے بات کرتی ہے جیسے معافی بن مالک نے آپ سے بات کی اور آکے درخواست کرتی ہے کہ تحرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے خطا ہو گئی تو آپ نے اس کو بھی روک دیا اس کی بھی بات نہیں سننا چاہ رہے تھے اور آپ نے اس طرف سے بھی توجہ ہٹانے کی کوشش کی اس نے ایک بار دو بار تیسری بار جب اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا روکا تو وہ کہتی ہے کہ آپ لگتا ہے میرے ساتھ بھی معافی بن مالک جیسا سلوک کریں گے جب آپ نے معافی بن مالک کا نام سنا تو آپ چونکے آپ نے پوچھا کہ معافی بن مالک کی بات کیوں کرتی ہو معافی بن مالک کے ساتھ تیرا کیا رشتہ ہے تو اس نے کہا معافی بن مالک جس عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا تھا وہ عورت میں ہوں وہ عورت میں ہوں اور میں اس کے بچے کی حاملہ ہوں اب آپ دیکھئے جب یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عجر و ثواب میں بھی دونوں برابر اور عقاب میں یا سزا میں یا حدود کے نفاظ میں بھی دونوں برابر لہٰذا جب اس عورت نے اعتراف کر لیا تو آپ نے فرمایا اچھا چلی جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا اور اب دیکھئے کہ اس عورت کی معافی مانگنے کا انداد اور خواہش کیا ہے جیسے مائز اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب و عقاب سے بچنے کے لیے اللہ کی عذاب کی شدت محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو معترف اپنا اعتراف کرتے ہیں کرتے ہیں اور سزا لیتے ہیں اور ایک دردناک اور تکلیفناک موت کا انتخاب کرتے ہیں ملکل ایسے ہی اس عورت نے بھی انتخاب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پھر بھیج دیا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا وہ پھر آئی اور حدیث میں آتا ہے کہ بچہ دودھ پیرا تھا یعنی یہ دودھ پیلانے والی خاتون تھی بچہ تھا بچہ پیدا ہو چکا ہے تو آپ نے جب اس کی حالت کیفیت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤں چلی جاؤں اور جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تب میرے پاس آنا آپ نے کتنا موقع دیا حدود کے نفاظ میں بھی کتنا موقع دیا ہے آپ نے اللہ اکبر جب وہ عورت تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا یعنی وہ روٹی کھا سکتا ہے چوا سکتا ہے اب وہ آپ کو اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھ سے بے نیاز ہو چکا اب وہ کھانا کھا لیتا ہے لہذا آپ مجھ پر اللہ کی حدود کو نافذ کر دیجئے اللہ کے فیصلے کو نافذ کر دیجئے والحافظین فروجہم والحافظات یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو اپنے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے والیاں ہیں اب اس نے سزا لی اور جیسے عجر و ثواب میں برابر ہیں ایسے ہی گناہ میں یا عقاب میں یا سزا میں بھی دونوں برابر ہیں وزاکرین اللہ کسیر وزاکرات اور دونوں کی تعریف کی ہے کہ دونوں اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں آعد اللہ لہم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے رکھو یعنی اللہ تعالی نے مختلف کیفیات میان فرمائی مسلمان ایمان لانا اسی طرح سے صدقہ خیرات کرنا اللہ سے ڈرنا سچ کہنا سبر کرنا اور اللہ تعالی کا خوشو خضو ہے صدقہ خیرات کرنا اور روزہ رکھنا روزہ رکھنے والی عورتیں اور اسی طرح سے اپنے بدن کی حفاظت کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے مرد عورتیں یعنی یہ سب کیفیات کرنے والے ایمان والے ان کے لیے اللہ تعالی نے تفریق نہیں ہے مرد عورت کی بلکہ فرمائے عاد اللہ لہم مغفرت واجر نظیمہ اللہ تعالی نے ان سب کے لیے عظیم عجر کو تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے کیونکہ مطور مرد یا عورت کے ان کے مذہبی یا دینی معاملات پر فرق نہیں پڑھنے والا اس طرح معاشرے کی اصلاح میں اگر بگاڑ کی بات کی جائے تو بگاڑ میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں نے کسی ماحول کو خراب کیا بلکہ مردوں کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ عورت کی بنیادی اور پہلی تعلیم اصل میں مرد کے ذمہ ایک باپ کے ذمہ تھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کے لیے یہاں بشارت نہیں سنائی کہ اگر ماں کوئی ان کی اچھی تربیت کرتی ہے تو اس کو جنت ملے گی آپ نے بات ہی یہ ارشاد فرمائی ہے وہ باپ جس کو اللہ نے منعال جاریتین جس کو دو بیٹیاں دی ہوں حتی تبلغہ حتی کہ وہ بالی ہو جائیں ان کی کفالت اچھی کی جا چکی ہو اور پھر وہ ان کو اچھی طرح سے رخصت کر چکا ہو یعنی یہ اس کے ذمہ باپ کے ذمہ ہیں تعلیم و تربیت بیٹی کی باپ کے ذمہ ہیں اس لیے فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی اچھی کفالت کرتا ہے دو بہنوں کی اچھی کفالت کرتا ہے اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اسے بتا یہ چلتا ہے کہ جتنا بگاڑ میں اس کا حصہ ہے اتنا ہی اسلامی بھی اس کا کردار ہے جتنا اسلامی حصہ ہے اتنا ہی بگاڑ میں بھی کردار ہے تو دونوں ماں باپ دونوں سے اولاد کے لیے جو تربیت کا سسٹم نظام ہونا چاہیے دونوں کی ذمہ داری ہے صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بگاڑ میں بھی دونوں کی ذمہ داری ہے کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے وہ دینی احکام ہوں وہ دنیاوی احکام ہوں دنیاوی معاملات ہوں اصلاح ہو بگاڑ ہو دونوں کا برابر کا کردار دکھائی دیتا ہے مثلا دینی احکام میں جہاں یہ کہا ہے اکیم السلح ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کا زیادہ کردار ہے کیونکہ وہ کردار ساز ادارے کی نہ صرف پہلی استاد ہے بلکہ اس کی نگران ہے اور اس کی گود کسی بھی انسان کے لیے سب سے پہلا مرکز ہے علم کا عدب کا اخلاق کا اور اسی طرح سے وہی گود سبب اور باعث ہے جہالت کا تباہی کا بربادی کا اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھئے نبی کریم علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کل مولود یولدول الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَاوَاهُ پھر اس کے مان باپ يُحَبْ وِدَانَهُ اسے یہودی بناتے ہیں اَوْ يُنَسِّرَانَهُ یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں اَوْ يُمَجِّسَانَهُ یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ مذہب کا تعلق تربیت کا تعلق تعمیر کا تعلق ماباپ سے ہے وہ اسے کسی مذہب کی طرف کسی دین کی طرف کسی اخلاق کی طرف یا اسے بگاڑ کی طرف راغب وہ کرتے ہیں دونوں سے مدار لیکن خاص طور پر مائیں معاشرے کو بہترین بنیادوں پر کھڑا کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اصل مربیہ ہوتی ہیں وہ مربی ہیں وہ صحیح تعلیم و تربیت کرنے والی ہیں مائیں اور ہم آپ کے سامنے ابھی رکھیں گے کہ کون کون سی مائیں اس سے پہلے کتنا کیسا کیسا شاندار کردار ادا کر چکی ہیں آپ دیکھئے کہ دینی احکام میں فرمایا اقیم السلاح تو دونوں کے لئے دونوں کو کہا ہے کسی ایک کو نہیں کہا یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں آزاد ہو گئی ہیں اور یہ بات مردوں کے لئے کی جا رہی ہے اقیم السلاح کی کتبہ علیکم السلام دین کا ایک بڑا حکم ہے کہ تم پر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور تم پر جب یہ روزیں ہم نے فرض کر دیا ہے مخصوص مدد کے لئے تو جب تمہارے رہ جائے تم میں سے جو کوئی مسافر ہو یا مریض ہو اور وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر اس کو بات میں پورا کر رہے گا اور یہ دونوں کے لئے کہا ہے جب یہ فرمایا حج کرنا ایک انسان پر اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ہے اس کے گھر کی زیارت کرنا تو یہ دونوں کو کہا ہے ایک کو نہیں کہا عجر دونوں کے لئے ہے ثواب دونوں کے لئے ہے معافی دونوں کے لئے ہے کہیں بھی مرد کو فوقیت اس پر نہیں حاصل ہے وعاتوززکاہ کہا تو دونوں کے لئے کہا اب اوورال اگر دیکھا جائے تو مرد زیادہ مال کا ہوتا ہے اس کی ملکیت زیادہ ہوتی ہے لیکن عورت کے پاس بھی جو مال ہو اس کا بھی اس کی بھی زکاة اسے ادا کرنا پڑے گی جیسے مرد کو اپنے پاس موجود مال میں سے زکاة ادا کرنا ضروری ہے ایسے ہی عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے اسی طرح سے جو دیگر حکامات میں جیسے فرمایا تم بہترین امت ہو کے لوگوں کی طرف نکلتے ہو اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اب یہ کام بھی صرف مردوں کا نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اور آپ دیکھیں کرونے اولا میں بہترین کردار ادا کیا بہترین کردار ادا کیا خاتین نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے دعوت دینے کے لئے جو عورتوں نے کردار ادا کیا اس کی نظیر اس کی مثال نہیں ملتی اور بات ما بات بھی کافی عرصے تک مثال کے طور پر اگر ہم پہلے والے زمانے میں دیکھیں تو کتنے سارے صحابی ہیں جن کی بیویاں بیٹیاں بہنیں اسلام لائیں اور ان کی وجہ سے ان کے بھائی بیٹے اور شہر اسلام لائے اس میں ایک بہت بڑی مثال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کی ہے جو اپنے بھائی کے سامنے استقامت دکھاتی ہوئی ان کے تشدد کو برداشت کرتی ہوئی اور ان کے جو مطلب بہت تکلیف دے عمل تھا بہن اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور بالاخر بھائی کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ اپنی بہن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے یہ ایک بہن کا کردار تھا صفانہ بنت حاتم تائی اس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے نزستہ کسی پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے لیے پروانہ لے کر جاتی ہے اور اس کے لیے امان نمہ لے کر جاتی ہے اس کو بھی اسلام کے دعون ملاتی ہے اور عدی بالاخر مجاہد ہیں ایسے مجاہد جو مسلسر جہاد کرتے ہوئے اور وہی عدی بن حاتم عراق شام ایران میں کہاں مسلمان لشکنوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور اسلام کو فتح یاب کرواتے ہیں یہ ایک بہن کا کردار تھا اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی رسول بنتے ہیں تو ایک عورت کے کہنے پر یا ایک عورت کے منع کر لانے پر اور اسی طرح بہت ساری مثالیں عورتوں کی ہم آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں رکھیں گے سیدہ سمیہ کا کردار رضی اللہ عنہ کا کردار کون بھول سکتا ہے عورتوں کا کردار اسلام کے حوالے سے کون بھول سکتا ہے مثالی معاشرہ قائم کرنے کے حوالے سے عورتوں کا کردار کون کس سے چھپا ہوا ہو سکتا ہے ہم تو آپ کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے میں اور برائی شیر رکنے میں بھی ذمہ داری دونوں پر ہے ایک پر نہیں ہے اس لیے کہ مثالی معاشرہ تب قائم ہوگا جب مرد عورت مل کر ساتھ چلیں گے ماں اور باپ دونوں مل کر ساتھ چلیں گے شہر اور بیوی دونوں مل کر ساتھ چلیں گے اور پھر اولاد کی تربیت یا دیگر لوگوں کی تربیت ہو سکتی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم رشاد فرمایا جسے عورتوں کے حوالے سے یعنی کیسے وہ ایک مثالی معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ حکم تو بظاہر ازواج متحرات کو ہے لیکن امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں نہ صرف عام مرد اور عورتیں شامل ہیں بلکہ یہ تمام کو حکم ہے صرف اور صرف ازواج متحرات کے لئے یہ حکم نہیں تھا یہ پیغام کیا ہے ان سے کہا گیا یا نساء النبی لستن کہا اہد من النسائی انہت تقیتن فلا تخذانا بالقول فیتمع اللذی فی قلبہ مردن وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا یہ بنیادی ذمہ داری ان کی قرار پائی کہ سب سے پہلے وہ اپنی حیثیت کو سمجھیں اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اس لئے امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں یہ صرف ان کے لئے نہیں تھا حالانکہ بظاہر ان کو خطاب ہے کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو اِنِتْتَقَئِتُن فلا تخذانا بالقول اگر تم فلا تخذانا بالقول تو تم اپنی بات میں نرمی اختیار نہ کرو یعنی تم ایسا بول چال نہ رکھو جس سے جو مریض دلوں کے لوگ ہیں یعنی جو شرارتی لوگ ہیں وہ کوئی اپنے لئے امید پائیں یا آپ کوئی فتنے کا اپنے آپ کو کسی طرف تیار کریں فلا تخذانا بالقول فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُن کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کوئی اس پر بہانہ بنا کر عزت و عابنو کے خلاف اور منافع وقار کے خلاف کوئی بات کر سکیں وَقُلْنَا قَوْلَ مَعْرُوفَا آپ کو اچھی بات کہنا چاہیے یہ بظاہر اب ازواج متحرات کے لئے پہمانہ آ رہا ہے کہ آپ عام عورتیں نہیں ہیں آپ کو اپنا کردار معاملہ مختلف رکھنا ہے آپ بہت بلند ہیں آپ کو عجر و ثواب بھی کئی گناہ ہے اور اگر آپ سے کوئی خطا ہوئی تو اس کا معاملہ بھی مختلف ہوگا لہذا ان کو حساسیت سمجھائی جاری ہے کہ تم نبی علیہ السلام کا بستر ہو نبی علیہ السلام کا گھر ہو نبی علیہ السلام کی بیویاں ہو امت کی مائے ہو تمہارا کردار بہت مختلف ہونا چاہیے لیکن امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں یہ بات کو لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ازواج کو تو عدب سکھایا ہی ہے مگر وَسَائِرَ نِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ مُرَادَاتِمْ بِهَا اس سے مراد یا اس سے جو اللہ تعالی کو اللہ تعالی اس سے جو کہنا اللہ تعالی نے جو کہا ہے جو فرمایا ہے وہ صرف ازواج متحرات کے لیے نہیں بلکہ یہ رویہ اللہ کو ہر عورت کے لیے پسند ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو اپنے لہجے کو اپنی باتچیت کو ایسے اس کو رکھنے والی ہو کہ جس سے کوئی جس کے دل میں مرض ہے یا جس کے دل میں بیماری ہے اس شخص کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ بات کو آگے بڑھا سکے اور وہ اس سے کوئی نرمی پا کر شرارت یا شیطانی حربے کی طرف کسی عورت کو مائل کر سکے اور جب بھی انہیں بات کرنا ہے تو اچھے لہجے میں بات کرنا ہے یعنی ایسے لہجے میں کہ جس سے کسی کے لیے ہمت افضائی نہ ہو یا کسی کے لیے حوصلہ افضائی موجود نہ ہو اب یہ فرمان عام ہے اور اس کا جو اس کی تشریح اور تعبیر ہو سکتی ہے وہ آپ دیکھئے کہ حکم کس طرح کا عام دیا ہے یہ بات جو ارشاد فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرآ منکم منکر فلیغیر بیدیہی اگر تم میں سے کوئی برائی کوہتا ہوا دیکھے تو کیا کرے اپنے ہاتھ سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِلِسَانِهِ اگر وہ اس کی طاقت قوت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے وَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس کو اتنا ہی برا جانے اس سے الہدگی اختیار کر لے ذَلِكَ عَزَعَفُ الْإِمَانِ یہ سب سے کمزور ایمان ہے اب آپ دیکھئے کہ کیا برائی عورت مرد دیکھے تو اس کو کسی اور طرح سے رسپونڈ کرنا ہے اس کو کسی اور طرح کا ردعمل دینا ہے اور عورت برائی دیکھے تو اس کو کیا کرنا ہے دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے دونوں کو بنیادی ذمہ داری کے طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں برائی مرد دیکھے تو وہ بھی اس کے خلاف اپنی کوشش محنت اپنا اختیار اقتدار طاقت استعمال کرے طاقت سے مراد یہ ہے کہ جہاں وہ کسی کو برائی سے روک سکتا ہے مثال کے طور پر اپنے گھر کی بات ہے جہاں وہ اس کا اختیار چلتا ہے جہاں اس کی حکومت چلتی ہے وہ اپنے گھر میں برائی کو روک لے جس طرح سے بھی روک سکتا ہے اور باہر معاشرے پر آپ کا زور نہیں چلتا آپ جو حاکم وقت ہوتا ہے اسی کا زور چلتا ہے اداروں کا زور چلتا ہے وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے گن اٹھا لیں یا آپ کسی کو مار ڈالیں یہ اجازت آپ کو نہیں ہو سکتی جیسے اس طرح کے واقعات ابھی حال ہی میں ایک پروفیسر کا قتل ہوا ہے بڑی تکلیف دے بات ہے ہم سب کے لیے اور ان اسباب پر بھی گوھر کرنا چاہیے جو اس کے محرکات بنتے ہیں لیکن ایک بچہ اٹھ کے کسی پر الزام لگائے اور اس کو مار ڈالے یہ کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا اور اس طرح جب برائی دیکھے تو اپنا اپنا دائرہ کار ہے جہاں تمہارا اختیار چلتا ہے وہاں تم اپنے ہاتھ سے روک دو یعنی اپنے اختیار سے روک دو ہاتھ سے روکنے سے مراد کبھی بھی بندوق سے روکنا نہیں ہے یا گولی سے روکنا نہیں ہے یا چھولی چاکو سے روکنا نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار سے جہاں تم با اختیار ہو مثال کے طور پر میں نے کہا گھر ہے یا ادارہ ہے تم کسی ادارے کے سربراہ ہو تم کسی سکول کے پرنسپل ہو تم کسی کالج کے پرنسپل ہو تم کسی جگہ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو تو تم اپنے اختیار سے روک سکتے ہو برائی کے خلاف اپنی قوت کو استعمال کر سکتے ہو یہ تمہارا حق ہے مرد ہو یا عورت دونوں پر ذمہ داری ہے یہ نہ ہو تو پھر فابیلیسان ہی تم اپنی زبان سے ایسی جگہ جیسے معاشرہ ہے تو معاشرے میں ہم اپنے ہانس سے اپنے اختیار سے طاقت سے طاقت کے نشے میں دھوتھ ہو کر کسی کو برائی سے روک نہیں سکتے بلکہ دعوت دے سکتے ہیں برائی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں برائی کے خلاف لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کے منفی پروپیگنڈے کا توڑ کر سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں یہ پروگرم بھی اسی کا ایک سبب اور ذریعہ ہے کہ وہ باتیں وہ چیزیں جو معاشرے میں تباہی اور بربادی کا سبب اور باعث ہے ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور الحمدللہ ہمارے چینل کی یہ شاندار روایت موجود ہے آپ کے سامنے کہ ہر طرح کا جو ایشو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور عورتوں کے مردوں کے وہ مسائل وہ ضروریات وہ بنیادی معاملات اور شریع نکتہ نگاہ سے تمہیں جرت نہیں ہے تو پھر آخری صورت یہ ہے فابقل بھی کہ اپنے دل میں اس کو برا جانتے ہوئے اس سے الگ ہو جاؤ علیت کی اختیار کر لو یہ برائی کو روکنے کے تین طریقے ہیں اور ان تینوں طریقوں میں ان تینوں ذرائع میں مرد کے ساتھ عورت بھی شامل ہے کہ وہ بھی جہاں با اختیار ہے اپنی قوت سے اپنے اختیار سے برائی کو روکے جہاں وہ برائی کو طاقت سے نہیں روک سکتی اختیار سے نہیں روک سکتی وہاں وہ اپنی زبان سے روکے اور جہاں وہ اپنی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتی اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو اس سے الگ تھلک کروالے اب یہ حکم عام ہے اور یہ ذمہ داری پھر اس سے اگلی بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس سے مزید یہ سمجھ آتا ہے کہ ان معاشرے کی اسلاح میں جہاں مرد کا کردار ہے وہاں عورت کا بھی اتنا ہی کردار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمائے یا ایہواللہزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اب یہ جملہ دیکھئے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والو اور آمنو میں جہاں مرد شامل ہیں جہاں مذکر شامل ہے جہاں مذکر شامل ہے وہاں معنیس بھی شامل ہے جہاں مرد شامل ہیں وہاں عورت بھی شامل ہے ایمان والو میں جب یا ایہواللہزین آمنو کہا جائے تو اتفاق ہے اس پر تمام مفسرین کا اور کوئی اختلاف نہیں اس بات میں کہ یہاں صرف مرد مراد ہیں عورتیں مراد نہیں ہیں بلکہ ایمان یعنی اوہ بیلیورز اوہ ایمان رکھنے والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو یہ سب ہیں مرد اور دونوں برابر ہیں قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے آگ سے بچاؤ جو جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں اور جو تیار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ذمہ دار مرد ہے وہاں عورت بھی اس نے ہی ذمہ دار ہے اور میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے کیونکہ گھر یہاں اہلیکم کہا گھر والے قو انفسکم و اہلیکم نارا گھر والوں مرد کو بھی دعویٰ دینا چاہیے لیکن عورت زیادہ بہتر اور بڑا کردار ادا کر سکتی اس کے پاس اس کی گنجائش زیادہ ہے کیونکہ وہ مسلسل گھر کی دیکھ بال کرتی ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتی ہے ان کی کفالت کرتی ہے ان کی تربیت کرتی ہے اس کا کردار اور آج کے خاص طور پر آج کے معاشرے میں جب انسان ایک مشینی زندگی گزار رہا ہے تو اس میں اگر کسی کے پاس وقت بچتا یا نکلتا ہے تو وہ عورت ہے گھر کے سربراہ کے پاس تو شاید ہفتوں اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے دس منٹ بھی نہ نکلتے ہوں لیکن عورتوں کے پاس بہرحال اگر وہ جوب بھی کرتی ہیں کام بھی کرتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک وقت کام کر رہی ہوں گی اور وہ دن کا باقی حصہ ہے یا رات کا تدائی حصہ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں ان کو اٹھاتی بٹھاتی جگاتی ان کو مختلف کاموں پر لگاتی اور ان کی دیکھ بال کا سارا نظام سنبھالتی ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اس لیے میرا خیال ہے یہ ذمہ داری بھی ان پر زیادہ آئید ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو ایک بہترین اور مثالی معاشرہ بنا سکتی ہیں ان کے پاس اس کی گنجائش اور ریایت زیادہ ہے اور ان کا کردار بھی زیادہ ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح اس سے آگے جو ایک حدیث ہے کہ گھر کی مالکن ہے اس حوالے سے نبی اکریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ اس حدیث کا حصہ ہے جو پہلا حصہ بڑا معروف ہے تم میں سے ہر ایک نگبان ہے ہر ایک رائی ہے ہر ایک چرواہ ہے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک باختیار ہے اور اس کے زیر اختیار یا ان کے زیر نگرانی زیر نگبانی جو لوگ ہیں اپنی رعایہ کے بارے میں ان سے سوال ہوگا اب یہ رعایہ کا لیول ہے ایک آدمی کی رعایہ صرف اس کا گھر ہے ایک کا اس کا ادارہ بھی ہے ایک کا اس کا شہر بھی ہے ایک کا اس کا علاقہ ہے ایک کا اس کا سوبہ ہے ایک کا اس کا ملک ہے جیسے وزیر اعظم ہمارے ہیں اس وقت تو ظاہر ہے پورے ملک کے تمام لوگوں کے ذمہ دار ہیں اگر کوئی ایک شخص بھی بھوکا مرتا ہے اور ایک شخص بھی کسی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو اس سے سوال کی ادھائے گا وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے اور دیگر اداروں کے سربراہان سے جو جتنا بڑا ہوگا عہد منصب مرتبے کے اعتبار سے اتنا بڑا ذمہ دار ہوگا جیسے گھر میں عورت ذمہ دار ہے مرد ذمہ دار ہے اب اس لیے فرمایا عورت نگران ہے نگے بان ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے گھر کی اس کے مال کی اس کی اولاد کی تمام ذمہ داری تم پر ہے اور تم سے سوال بھی کیا جائے گا یعنی عورت سے سوال کیا جائے گا اس کے شوہر کے مال کے حوالے سے وہ اپنے شوہر کے مال کی گھر میں ذمہ دار نگران ہے اپنے شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے اپنی ذمہ دار ہے یہ اس کا کام ہے بنیادی کام یہ معاشرے کی تشکیل اور تعمیر میں اس کا حصہ ہے اگر یہ اپنا حصہ نہیں ڈالتی تو بہرحال یہ پریشانی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا سلسلہ اس کو یاد رکھنا چاہیے اس میں ہم آپ کے سامنے ایک اور حدیث جو قیامت کے حوالے سے ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَا مِن رَائِن إِلَّا يُسْعَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقَامَ عَمَرُ اللَّهِ اَمْ عَزَعَاهُ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں ہر وہ نگران ہر وہ نگے بان جو شخص بھی نگران اور نگے بان ہے یعنی جو بھی رائی کی صورت میں موجود ہے جس کے پاس بھی اختیار ہے جس کے پاس بھی اقتدار ہے وہ گھر کی ذمہ داری کی صورت میں ہے علاقے کی شہر کی وطن کی ملک کی پوری دنیا کی جتنا بھی اس کا حصہ ہے نگے بانی میں یا جتنے کا وہ بااختیار ذمہ دار ہے اس کو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اور اس سے پوچھا جائے گا اَقَامَ عَمْرَ اللَّهِ کیا تم نے اللہ کے حکم کو نافذ کیا اَمْ عَزَعَاهُ یا اس کو ضائع کر دیا یا اس کو نہیں مانا یعنی یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور اسی کے حوالے سے امام شافی رحمہ اللہ تعالی بالخصوص ماہوں کے حوالے سے کیونکہ ماہوں کا اور عورتوں کا معاشرے کی اصلاح اور بگاڑ میں بہت بڑا کردار ہے ان کے بغیر ناممکن سی بات ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں وَالْبَنَاتُوا إِلَى الْأُمَّهَاتِ آمِيَلُوا وَلِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبُوا نہ صرف یہ کہ ماں زمدان ہیں بلکہ وہ کیسے وہ فرماتے ہیں وَالْبَنَاتُوا اور بیٹیاں ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں ماں کے زیادہ اَلَى الْأُمَّهَاتِ آمِيَلُوا ان کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں وَالِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبُوا اور ان کی بات کو زیادہ سنتیں رغبت سے سنتیں زیر اثر ہوتیں اور بیٹیوں کی تربیت خاص طور پر کیونکہ آنے والا معاشرہ بیٹیوں سے آگے بڑھتا ہے مردوں سے تو بڑھتا ہی ہے لیکن بیٹیاں اصل کردار ادا کرتی ہیں ماں اصل کردار ادا کرتی ہیں لہٰذا ماں اگر بہترین تربیت کریں گی تو معاشرہ زیادہ بہتر اور اچھا بن پائے گا یہی اشارہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ نے اپنی اس کال میں کیا ہے کہ بیٹیاں ماں کی زیادہ سنتیں ان کے زیادہ قریب ہوتی ان کی زیادہ تربیت ان کے زیر اثر ہوتی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیاں ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں تو بیٹے بھی باپوں سے زیادہ ماں سے منسلک ہوتے وابستہ ہوتے اور ماں کے ساتھ زیادہ ان کا وقت بھی چونکہ زیادہ گزارتا ہے جیسے ہم ایک مشینی ٹائپ زندگی گزار رہے ہیں بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے مرد حضرات جو ہیں وہ صبح و شام دو دو تین تن نوکریاں دو دو تین تن کاروبار کرتے ہیں لہذا ان کو وقت ہی کم مل رہا ہے اپنی اس ایک عجیب سی زندگی کو پورا کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے مشین بنے ہوئے ہیں اور عورتیں پھر بھی ان کو وقت مل جاتا ہے لہذا اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں ماں کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتے ہیں اور ایک مثالی اولاد یا مثالی فرد تیار کرنے میں ماں کا کردار زیادہ بڑا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانوں میں بھی قرون اولہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا کردار زیادہ تھا آپ دیکھیں حضرت عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کی ماں کا کردار تھا مصب بن عمیر جو بعد میں بہت بڑے ایک جلیل و قدر صحابی بنتے ہیں اسی طرح حضرت معاظ و معوز جنہوں نے قتل کیا جہنم واصل کیا ابو جہل کو اس میں بھی ماں کا کردار پیچھے نظر آتا ہے اور اسی طرح اور دیگر صحابہ کی تعلیم و تربیت میں اور بعد میں بڑے بڑے اشخاص اور بڑے بڑے افراد اور بڑے بڑے دین کے عالم اور دنیا کے حوالے سے جن کا کردار بہت بڑا ہے وہ آپ ان ہیروز کو ان لیٹرز کو پڑھیں تو پیچھے ان کی مائیں یا ان کی بیویاں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ایک عورت کا کردار کتنا شاندار ہے مثالی معاشرے میں مزید اس پر انشاءاللہ مزارشات پیش کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ